آپ نے جنات کے پاؤں دبائیں واقعی آپ نے جنات کو آئیس کریم کھلائیے جنات کی فرمائش کے مجھے پی سی ہوتل لے جائیں اور آپ اسے پکڑ کے لے گئے حقیقت سے بہت دور لگتی ہیں یہ باتیں ان کو ماننا انسانی ذہن کے لیے بہت مشکل ہے یہ سب کیسے ہو پھر جب یہ چیزیں بڑھتی ہیں بے تقلفی ہوئی راتوں کو بھی ادھر رہنا بہت ساری باتیں ہوا کرتی تھی تو پھر انسانی روپ میں بھی ان کو لے کر آیا کرتے تھے وہ آتے تھے یا وہ انسانی روپ میں آتے تھے تو جس طرح آپ بیٹھے ہیں یا سر جنجوہ میرے سامنے بیٹھے ہیں اسی طرح پھر وہ بیٹھا کرتے تھے لیکن میں جب جنات سے ملا کرتا تھا تو میں چٹکی کاٹا کرتا تھا میں پن کے ساتھ خود اچھبویا کرتا تھا کہ میں حقیقت میں ہوں یا نہیں ہوں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جنات سے دوستی ہو جائے ہم ان سے قابو کر لیں لیکن اس کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہے زندگی عذیت بن جاتی ہے اس کو ممنوع کیا گیا ہے یہ لوگ تجربے کرتے ہیں جو عامل ہیں یا دوسرے جو لوگ ہیں اس کو کسی طریقے سے بھی آپ کریں کہ یہ جائز نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسر جنجوہ پاڈکاسٹ میں بڑی انٹرسٹنگ پاڈکاسٹ آج آپ کے لئے ہم لے کے آئے ہیں اور جو ہمارے گیسٹ ہیں شاید نظیر چودری صاحب اسلام علیکم جیو علیکم اسلام شاید نظیر چودری صاحب کا میں مختصر سا تعرف دے دوں اور تعرف یہ ہے کہ آپ آج جو ڈیجٹل میڈیا کے بارے میں بات سنتے ہیں سوشل میڈیا کی بات سنتے ہیں تو ڈیجٹل میڈیا کے وہ پلیٹفارم جو لیڈ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ انڈسٹری کے اندر ان تمام پلیٹفارم کو انہوں نے لیڈ کیا ہے آج بھی گروپ ہیڈ ہیں ملٹی میڈیا کے اردو پائنٹ کے اتحاد کام کر رہے ہیں اور جنرلسٹ ہیں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں لیکن پچھلے چند دنوں سے ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ دو پاڈکاسٹ ہیں جن کو سب سے پہلے فاروق شباز بڑائی صاحب نے کور کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ قاسم علی شاہ صاحب نے کور کیا باوجود اس کے کہ یہ اس سبجیکٹ کی وجہ سے پہلے نہیں پہچانے گئے ان کی جو پہچان ہے وہ ایک جنرلسٹ کی پہچان ہے بک رائٹر کی پہچان ہے میکزین نوائے وقت میں ان کا ایک سیریز چھپتی ہوتی تھی جنات کے غلام وہ ایک کتاب ہے اور پھر اس کتاب کو ڈسکس کیا گیا اور وہ جنات کیونکہ کیوریس قسم کی ایک سٹیڈی ہے آج ہم بھی اسی پہ بات کریں گے شاہد نظیر صاحب آپ کا بہت شکریہ اور آپ نے وقت دیا آپ کا ایک پاڈکاسٹ اس ٹائم وائرل ہے ایک مطلب دو کہہ لیں آپ تو قاسم علی شاہ صاحب نے بھی کر لیا اور فرق صاحب نے بھی کر لیا اور اس پاڈکاسٹ میں آپ نے لوگوں کو حیران کن انکشافات کر کے دکھا دی بتا دی ہیں جنات سے متعلق تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو جنات کی دنیا ہیں اس کو آپ جانتے کب سے ہیں بہت بہت شکریہ یاسر جنجوہ صاحب جنات کو جاننے کا جو ہمارے ہاں ایک تصور ہے وہ تو آپ کو پتا ہے بچپن سے جنات سے واقفیت ہو جاتی ہے قرآن پاک پڑھتے ہیں مذہب کے آپ قریب ہیں تو قرآن پاک میں ان کا حوالہ مل جاتا ہے تو ہمارے تصور میں اور ہمارے خیالات میں جنات کا ایک جو ہے ایک جو تصور جو ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا جاتا ہے بچپن میں آپ کو پتا ہے کہانیاں سنتے ہیں ڈرامے دیکھتے ہیں اور جب آپ ان مراحل میں سے گزرتے ہیں اپنی سوسائٹی میں سے گزرتے ہیں اپنے کلچر میں سے گزرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے جنات کا ہر لمحہ جو آپ کا جو ہے واسطہ براہ راست نہیں پڑتا تو آپ کو سنائی ضرور دیتا ہے تو یہ ہماری ایک سوسائٹی کا آپ سمجھیں کہ اور مذہبی حوالے سے بھی تو جنات سے جو آشنائی تھی وہ تو بچپن سے تھی شاید صاحب جب میں نے آپ کا پاوٹکا سنا تو یقین جانے مجھے وہ ایک کہانی سے بڑھ کے کچھ نہیں لگ رہا تھا میں بلک بلک بھی یقین نہیں کر رہا تھا کہ یہ ساری باتیں جو آپ اس پاوٹکاسٹ میں کہہ رہے ہیں ہم ابھی ان کا ذکر بھی کریں گے یہ واقعی ایک حقیقت ہو سکتی آپ تو جنرلسٹ ہیں آپ کا کام جنرلزم ہیں اور پھر مجھے یہ لگا کہ مجھے خود ملنا چاہیے آپ سے تو واقعی آپ نے جنات کے پاؤں دبائیں واقعی آپ نے جنات کو آئیس کریم کھلائیے جنات کی فرمائش کے مجھے پی سی ہوتل لے جائیں اور آپ اسے پکڑ کے لے گئے حقیقت سے بہت دور لگتی ہیں یہ باتیں ان کو ماننا انسانی ذہن کے لیے بہت مشکل ہے یہ سب کیسے ہوا اب دیکھیں آپ نے خود کہا کہ بطور ایک جنرلسٹ جو ہے وہ میں نے اس فیلڈ میں ہوں تو میرے فرائز میں یہ شامل ہے کہ میں صرف سونی سنائی باتوں پر نہ رہوں میں بھی جب یہ سنا کرتا تھا تو میں اس کو یقین میں بدلنے کی کوشش کرتا تھا جہاں جنرلسٹ کا کام ہی یہ ہے کہ جب اسے کسی چیز کا موقع مل جائے اس کی سچائی کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کرے جب وہ موقع مل جائے تو اگر موقع پر جو اس نے یہ فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنی کریوسٹی جو ہے اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے سچائی کو صحیح طریقے سے محسوس نہیں کیا تو میں سمجھتا ہے وہ جنرلسٹ نہیں ہوتا تو لہٰذا یہ زندگی کے کچھ اتفاقات تھے جب میری جنات سے ملاقاتیں ہوئیں اور وہ انسانی روپ میں جب ظاہر ہوتے تھے تو جب انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں انہیں کھانے بھی کھلا ہوں میں آئس کریم بھی کھلا ہوں میں مینگو بھی کھلا ہوں میں انہیں فلمیں بھی دکھا ہوں اور میں ان کو چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جنرلسٹ کے طور پر میری لائف کا ایک پورشن ایسا رہا ہے تو جو ان کے پیر دبانے کا جو ایک تصور تھا وہ محض ایک عقیدت نہیں تھی ایک یہ یقین کرنا بھی تھا کہ کیا میں جس چیز کے یا جس انسان کے پاؤں دبا رہا ہوں کیا حقیقت میں میرے پاس موجود ہے مجھے فیلنگز کیا آتی ہیں میں اس کی باڈی کے ٹمپریچر کو کیسے محسوس کر سکتا ہوں یہ ساری چیزیں تو اسی وقت مجھے پتا چل سکتی تھی جب میں ان کو چھووں گا مجھے ان کی قربت ملے گی میں ان کے ساتھ جپیاں ڈالوں گا ان کی پپیاں لوں گا یا وہ میرے ساتھ شرارتیں کریں گے جب میرے ساتھ بے تکلفی ہوگی تو میرے ساتھ ان کی حقیقتیں جو ہیں وہ محبت کے روپ میں آ کے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی تو یہ ایسا ایک اس کے پیچھے میرا ایک ذہن تو وہی تھا کہ میں ان چیزوں کی تصدیق کروں تو لہٰذا اللہ پاک نے مجھے ایک موقع دیا کہ انسانی روپ میں آنے والے جو جنات جو تھے میں نے ان کے جو پیر دبائے ہیں ظاہر ہے دوست بہت سارے اس پر مزاق اڑاتے ہیں اڑانا چاہیے آپ مجھے بتائیں کروڑوں عربوں جو انسان ہیں ان میں بہت سارے ایسے انسان بھی ہیں جنہیں یہ سارے اتفاقات ہو چکے ہیں لیکن لوگ مجھے کہتے ہیں میں یقین دلاؤں ہوں میں تو یقین نہیں دلا سکتا میں نے خود یقین کر لیا میرا اتنے یقین کافی ہے پہلا انٹریکشن جو ہے آپ کا جن کے ساتھ ہوا پہلا وہاں سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس زندگی کو ڈسکس کرتے جاتے ہیں شاید سب یقین جانا ہے ابھی آپ کے سامنے بیٹھنے کے بعد ہم آف دا کیمرہ جب ڈسکشن کر رہے تھے تو کسی حد تک مجھے اس کا یقین آنے لگا کہ واقعی آپ جنات سے ملیں لیکن اس سے پہلے جب میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی تھی جو جنات سے متعلق تھی تو مجھے لگا کہ یہ محض ایک افثانہ ہے اور آپ جو ہے وہ اس افثانے کو اتنے اچھے طریقے سے سنا رہے ہیں کہ وہ حقیقت کا روب دھار رہے ہیں آپ اپنا پہلا انٹریکشن بتائیں جب فرس ٹائم آپ نے کسی جن سے ملاقات کی وہ ایسا ہوا تھا کہ ایٹی نائن میں میرے بی اے کے پیپر تھے سیالکوٹ میں میں رہتا تھا تو میں اپنے دوست جو ایک ذمیدار بھی تھا میں اس کی حویلی چلا گیا جیسے دوست دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ میرے بڑھنے کے دین ہیں تو ہم اکٹھے مل کے پڑھ لیں گے تو اس طرح مجھے وہاں ایک اچھا موقع مل گیا تو وہیں ان کے ہاں جو ان کے جو پیر صاحب جو تھے وہ بنیادی طور پر جنہیں وہ پیر صاحب کہتے تھے وہ ایک عامل تھا اور اس عامل کے پاس اتنی پاور تھی کہ ان کے پاس یہ جو جنات جو تھے وہ آیا کرتے تھے حاضری دیا کرتے تھے میری ان سے وہاں پہ ملاقات ہوئی یہ جو ان کے پاس جو عامل جو تھے ان کے ریاض شاہ میں نے ان کا نام رکھا لیکن یہ حقیقت میں ان کا نام نہیں ہے کتاب کی اندر جو میں نے لکھا میں وضاحت کر دوں کیونکہ اس میں ایسی نزاکتیں تھیں میں نے کچھ کریکٹرز کے نام بدل دی میں نے کچھ علاقوں کے نام بدل دی جو سیالکوٹ کی بیک گراؤنڈ میں ہیں کیونکہ اگر میں لکھتا یہ ساری سچائیاں اس طریقے سے لکھ دیتا تو میرے لئے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے تھے تو وہ میں نے نہیں لکھے اریجنل لام نہیں لکھے لیکن وہ کردار وہ ساری جگہ وہیں آج بھی موجود ہیں تو ایسا ہوا کہ میری جب ان سے ملاقات ہوئی ان کے پاس بابا جی آیا کرتے تھے جن کی جو ہے تقریباً آٹھ سو سال یا ہزار سال ہزار سال زیادہ بتایا کرتے تھے آٹھ سو سال بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا اس وقت ذہن میں نہیں ہے لیکن ہزار سال کا جو تصور جو ہے وہ آٹھ سو ہو یا ہزار ہو ایک ہی بات ہے اتنی لمبی عمر کا تو ان سے ملاقات ہونا شروع ہو گئی میری جب وہ آتے تھے ان کے ساتھ ان کے بیٹے بھی آیا کرتے تھے پھر ان کے عقیدت مند بھی آیا کرتے تھے جب وہ انسانی روپ میں آتے تھے تو ظاہر بھی ہوا کرتے تھے اور ان کے ساتھ ان کے بزرگ جو بابا جی کے جو بزرگ جو تھے ان کی چودہ سو پندرہ سو سال کے قریب جو عمر تھی وہ بھی آیا کرتے تھے ان سے بھی پھر ملاقات ہوں یہی میرا پہلا ان کے ساتھ انٹریکشن تھا اور میں یہاں پہ آپ کو واضح کر دوں کہ میں جس طرح آپ بے یقینی کے عالم میں اس بات کو محسوس کر رہے ہیں میں بھی اسی طرح تھا کہو یار یہ ایسے ہی ہے کوئی ڈراما نہ ہو پیروں آملوں کا بعض اوقات ایسا کام بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ دھندہ بن جاتا ہے تو لوگوں کی عقلوں کو مت کو مارنے کے لیے وہ ایسے ایسے کہانیاں یا ایسے ایسے وجود ایسا محول کر لیتے ہیں تو میں ان چیزوں کا باغی تھا بسیکلی تو میں نہیں مانتا تھا تو اپنے آپ کو اس حقیقت کو تسلیم کرانے کے لیے میں اپنے اوپر آپ سمجھ لیں کہ میں پننے جو ہوتی تھی وہ بھی چبویا کرتا تھا چٹکیاں اپنے آپ کو کٹا کرتا تھا تاکہ یہ ہو کہ میں ہوش میں ہوں یا نہیں ہوں تو میرے علاوہ بھی تو اس گھر کے اندر اور فرد تھے میرے علاوہ بھی تو اس گھر کے اندر جو فرد تھے وہ سب کے ساب ان کو محسوس کرتے تھے ساری چیزیں ظاہر ہو رہی تھی تو لہٰذا وہاں پہ ان کے ساتھ جو ایک ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتی چلی گئی پہلے جن نے آپ کو کیسے یقین دلایا شاید بابا جی کا آپ ذکر کرتے ہیں جو پہلے جن سے آپ کا پہلا انٹریکشن ہوا آپ نے یہ بابا جی ان کو نام دیا ہوا ہے یا وہ بابا جی خود کو کہلواتے تھے کہ مجھے بابا جی کہیں بابا جی ہی جو عمل جو تھا وہ بابا جی ہی انہیں کہتا تھا ہم بھی انہیں بابا جی کہتے تھے محبت سے اچھا تو وہ جو پہلے جن تھے انہوں نے آپ کو انسانی روپ میں آپ نے ان کو دیکھا پہلی دفعہ اور وہ انسانی روپ سے آپ کو کیسے یقین آیا کہ کون سے ایسا عمل ہوا جس کے بعد آپ کو لگا کہ یہ ایک انسان نہیں کر سکتا دیکھیں پہلے ہم جب کمرے میں دو تین لوگ موجود ہیں اور اچانک بہت سارے لوگ آج ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہاں سے آئے ہیں یہ آپ 89 کی میں بات کر رہا ہوں میں آج کے دور کے نہیں ویجولز کی بات نہیں کر رہا کہ آپ کے اندر کیمرے لگیں آپ کچھ بھی ویجول ایفیکٹس کر کے کمرے کے اندر بھی کچھ کر سکتے ہیں لیکن میرے لیے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جب وہ ان کی حاضری ہوئی وہ غیر انسانی روپ میں تھے جب کمرے میں جب انہوں نے کو عمل پڑا ہو گا غیر انسانی روپ سے مراد کیا اپنے اریجنل جو بھی ان کی شباہت تھی جو بھی نہیں دیکھ نہیں سکتے محسوس کر سکتے ہیں آر چیز کی بریقی ہیں یہ آپ ذہن میں رکھیے گا ہم فورا چونکہ بات جب کرتے ہیں تو فورا سوال ایسا کر دیتے ہیں یا بات ایسی کر دیتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو جھٹلانے کے لیے پہلی بات جو کرتے ہیں ہم اس کو ریسرچ کے طور پر لیں ان چیزوں کو تھوڑا تھا اب یہ جو چیز ہے کہ جیسے ہی ایک عمل ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کو عمل کیا اندھیرہ کر دیا اندھیرہ کرتے ہوئے انہوں نے کچھ پڑا پھر ان کی حاضری ہوئی جب حاضری ہوئی تو ساتھ ہی کمرے میں ایسا لگا بہت سارے وجود ہیں گرمی اور تپش اور آواز یک سر بدل گئی اتنی گونجدار آواز کہ یہ آپ کے تصور میں پہلے ہی بندہ ہل جاتا ہے وہ جو ایسا ان کا دب دبا اور یہ وہ اب جب ہم دو یا تین لوگ موجود ہیں یہ کاری نہیں سکتے چلیں فرض کر لیا یہ عمل نے کر لیا اب میں جب ہوتا تھا تو میں آنکھیں بند کر کہ وہ کہتے تھے آنکھیں بند کر لیں تو میں ہلکی اس ہی آنکھیں کھول کے رکھتا تھا کہ میں محسوس کروں پھر آہستہ آہستہ جب آپ اندھیرے میں دیکھنے لگتے ہیں تو آپ کو پرچھائیاں یہ وہ چیزیں کچھ نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں میں پھر دیکھا کرتا تھا کہ عمل جو ہے اگر وہ دائیں طرف کھڑا ہے تو آواز مجھے بائیں طرف سے آ رہی ہے بائیں کونے سے آ رہی ہے یا میرے پیچھے سے آ رہی ہے یا کہیں اور سے آ رہی ہے اب یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو چیزیں بتانا یہ ثابت کرنے جس سے ہوتا تھا کہ ہمارے علاوہ کمرے میں وجود موجود ہے پھر جب یہ چیزیں بڑھتی ہیں بے تقلفی ہوئی راتوں کو بھی ادھر رہنا بہت ساری باتیں ہوا کرتی تھی تو پھر انسانی روپ میں بھی ان کو لے کر آیا کرتے تھے وہ آتے تھے یا وہ انسانی روپ میں آتے تھے تو جس طرح آپ بیٹھے ہیں یا سر جنجوہ میرے سامنے بیٹھے ہیں اسی طرح پھر وہ بیٹھا کرتے تھے لیکن ان کے لباس کا جو تھا لباس کے حوالے سے یہ تھا کہ انہوں نے زیادہ تر احرام جو تھا وہ باندھا ہوتا تھا سر کے اوپر ان کے امامہ ٹائپ کو پگڑی ہوتی تھی بڑی پگڑی ہوتی تھی دھاڑی ہوتی تھی اچھا وہ جب انسانی روپ میں آتے تھے وہ بیٹھے ہوتے تھے تو ان سے بات ہوتی کئی دفعہ وہ چل بھی رہے ہوتے تھے ساسا تھے مجھے تھپکی دی دینا مجھے تھپڑ مار دینا مجھے گلے لگا لینا اب یہ دو تین طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھیں اچھا یہ میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ جیسے ہم ہمیشہ سے ہمارے ذہن میں ہے کہ چاہے انسانی کی ہی شکل میں جن آ جائے تو خوش شکل ہوتے ہیں جنات ملنے سے آپ جب ان سے ملاقات ہوتی ہے جن کو آپ نے دیکھا تو آپ کو کوئی دہشت والا element تو نہیں آتا تھا یا خوف آتا تھا بھلے وہ انسان کے روپ میں ہوتے تھے دیکھیں یہ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے اور اسے سوال کے پیچھے جو گہرائی سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں اس کا جواب بہت کم لوگ دیتے ہیں لیکن اس میں میں بتاؤں کہ بات یہ ہے کہ وہ جنات سے جب انسانی روپ میں ہر بندہ قدرت نہیں رکھ سکتا کہ وہ انسانی روپ میں آپ پورے پاکستان میں خود پاڈکاسٹ کرتے ہیں آپ نے کئی روحانی جو سکولرز ہیں ان کے بھی کیے ہوں گے دامن بچا جاتے ہوں گے لوگ جو عامل بھی دامن بچا جاتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کوئی انسانی روپ میں آپ کسی عامل کے پاس چلے جائیں اسے کو کہ انسانی روپ میں تو میرے سامنے لاؤ جنات کو تم ہی جنات کو نکالتے ہو میں آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں لیکن میں پہلے یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ آئندہ کریں یہ آپ نے بڑے بڑے عاملوں کے انٹرویوز کیے ہیں آگے بھی آپ نے کرنا ہے وہ جو کہتے ہیں انہیں کر کے دکھانا چاہیے تا کہ لوگوں کے ابحام ہیں جو وہم ہیں جو تصورات ہیں ان کے اندر جو بعد عقیدگی ہے وہ بھی ختم ہو جو وہم ہے وہ بھی ختم ہو کلیریٹی آئے کہ کیا ہے اب میں آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں جب وہ ایک محول ہوتا ہے جب وہ اریجنل شکل میں ہوتے ہیں ان کو دیکھنا بڑا مشکل بات ہے یہ تو آپ کے جنات کی اصل شکل دیکھنا جو ہے وہ میرے خل ناممکنات میں سے ہے پرچھائیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں کہوں کہ میں نے ان کو اس شکل میں دیکھا یہ بات تو میں کر سکتا ہوں کہ وہ جب میرے پاس بابا جی آئے ہیں تو وہ جب بھی کسی انسان کے روپ میں آتے تھے ان کی شکل ہی اور ہوتی تھی شکل ہوتی تھی شباحت اور ہوتی تھی مثلا پہلے آپ فرض کریں آپ میرے روپ میں آگئے ہیں اگلی دفعہ آپ کے روپ میں آگئے ہیں مقصد یہ چیزیں تھیں جو قدرت نے ان کو اتنا اختیار دیا ہویا ہے کہ وہ اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں اور جب وہ انسانی روپ میں آتے ہیں تو کسی انسان کے جسم کے اندر آتے ہیں وہ جسم جو ہے یہاں سوال جو ہے نا بڑا ریسرچ والا سوال ہے وہ جسم کسی کا مانگ کر لاتے ہیں یا جو اپنے علم کی طاقت سے ان کو جسم وہ مل جاتا ہے کہ وہ اس میں متشکل ہو جاتے ہیں پھر ان کی خواہش ہوتی ہے وہ علم کی بنیاد پر اللہ پاک نے ان کو یہ اختیار دیا ہویا ہے صحابہ علم جنات کو جنات کے بھی تو بہت ساری قسمیں ہیں نا جو اہم ترین جو قسمیں ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ اپنی شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں اب وہ جس شکل میں آتے ہیں اب اس پر ڈبینڈ کرتا ہے اور محول کا اب جو میرے بابا جی جنات تھے وہ مدینہ پاک میں رہتے تھے جو وہ مجھے بتایا کرتے تھے جو مجھے بتایا کرتے تھے وہیں پہ رہتے تھے جب میرے پاس جب آیا کرتے تھے تو وہ احرام بندہ ہوتا تھا ان کے پیروں میں وہ نیلی چپلیں ہوتی تھی جو میں کبھی کبھی مجھے جانے کا ابھی تک میرا نصیب ایسا نہیں ہے کہ میں وہاں تک پہنچ نہیں پایا کہ میں دیار مدینہ میں میری خواہش تو ہے کہ میں جاؤں لیکن اللہ اسواب پیدا کرے گا تو میں جاؤں گا انشاءاللہ لیکن ہم نے یہ ٹی وی میں دیکھا ہوا ہے یا تصاویر میں دیکھا ہوا ہے ویسے ہی جوتے نیلی چپلیں پہنی ہوتی تھی احرام باندے ہوتے تھے ان کے جس جس میں آتے تھے وہ بڑا خوبصورت بڑی کامت میں ہوتے تھے کمز کم بھی جتنے اب تک چھوٹے قدر میں تو وہ نہیں آئے کمز کم بھی جو چھ سوا چھ ساڑھے چھ فٹ کے قدر کے اور بلکل ٹھوس جسم وہ اس انسانی روپ میں آیا کرتے تھے جو میں نے دیکھی ہے اچھا شاید صاحب جب بھی آپ کا انٹریکشن ہوا جنات کے ساتھ آپ کے اندر خوف تاری ہوا یا پھر آپ کو لگا کہ یہ نارمل جیسے میں شاید صاحب سے ملوں مجھے بڑی خوش ہوئی آپ سے مل کے اسی طرح کوئی جن آپ کے سامنے آیا تو آپ کے اندر پہلے کوئی خوف کا ایلیمنٹ آتا تھا یا آپ کہتے تھے کہ یہ ایک نارمل چیز ہے نہیں خوف تو آتا تھا خوف کیوں نہیں آتا تھا کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب ان کے ساتھ وہ مجھے لے جاتے تھے چلو فلان جگہ کسی کے گھر سے جا کے جن نکالنے ہیں وہاں جا کے جب بیسی کوئی صورتحال پیدا ہو جاتی تھی اور ہوتی رہی تو وہاں بھی خوف آیا کرتا تھا وہاں جب ان کے ساتھ جب موجود ہوتے تھے تو وہاں تو چونکہ بے تکلفی اور میرا محبت کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق بن گیا میرے ساتھ بہت شفقت اور بڑی محبت جو تھی بابا جی ان کے جو بیٹے جو تھے جو غازی جسے میں نے نام دیا ہوا ہے نام اس کا کچھ اور تھا لیکن وہ چونکہ بیٹا تھا ان کا وہ کافی شرارتیں کیا کرتا تھا تو اسی طرح کہ ان کے ساتھ میرا ایک محبت کا تعلق تھا ہاں اگر وہ ڈرانا چاہتے ہوتے تو ڈر آ جائے جیسے میں اچانک بیٹھا ہوں ان ہماک کے ساتھ بیٹھا ہوں تو اچانک آ جائیں اب یہ چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ خوف جو ہے نا مسلط رہتے آپ کے اوپر کہ پتہ نہیں آنا جائیں یا میں بیٹھا ہوں میں ایک دم جمکتے دروازہ کنی کھٹکا ہے تو ایسا نہ لگے وہ آئے ہوں یہ انسان جو ہے جو بات یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جنات سے دوستی ہو جائیں ہم ان سے قابو کر لیں لیکن اس کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہے زندگی عذیت بن جاتی ہے اس کو ممنوع کیا گیا ہے یہ لوگ تجربے کرتے ہیں جو آمل ہیں یا دوسرے جو لوگ ہیں اس کو کسی طریقے سے بھی آپ کریں کہ یہ جائز نہیں ہے کام کہ جنات کو قابو کرنا یہ صرف آملین کا کام ہے جنہیں یہ ہے کہ ہم اپنی انسانی خوبیوں سے اور اپنے انسانی علم کی بنیاد پر جو ہے وہ کام اتنے نہیں کر سکتے تو ہمیں اب اس مخلوق سے بھی کام لینا چاہیے تو اس لیے وہ عمل کر کے تو اس طرح کے جو کرتے ہیں اب اس کام سے یہ ایک تو آمل ہوتا ہے دوسرا جو عام جو لوگ ہیں وہ اس دنیا کے جو قریب رہتے ہیں ان کی زندگی میں پھر وہم بہت زیادہ آجاتے ہیں خوف بہت زیادہ آتا ہے سے نکلا کیونکہ ایک نارمل انسان کے طور پر آپ نے لائف گزار نہیں ان چیزوں سے نہیں نکلنا ورنہ زندگی کیا ہو جیدی دروازہ ہلکا سا کھٹکا ہے رات کے بالکل آدھی رات کو آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں آدھی رات کو آپ کہیں جا بھی رہے ہیں تو آپ کو پھر ایسے ہی گمان ہونا لگتا ہے کہ جیسے ہی شاید جنات میرے ساتھ ہیں شاید جنات نہ ہوں تو یہ وہم جو ہے وہ زیادہ پھر انسان کے اوپر ہاوی ہو جاتے ہیں اور یہ حقیقت ہے لہٰذا ہر چیز کو مکس نہیں کر دینا چاہیے اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنے وہم کو اور حقیقت کو لے کر چال بھی نہیں سکتا کیسے ڈیفائن کرے گا کہ یہ میرا وہم ہے یا میری حقیقت ہے جیسے میں نے بتایا کہ میرا وہم تو نہیں میں جب جنات سے ملا کرتا تو میں چٹکی کٹا کرتا تھا میں پن کے ساتھ خود اچھبویا کرتا تھا کہ میں حقیقت میں ہوں یا نہیں ہوں تو لہٰذا حقیقت کا ادراک کرنے کے لیے میں اپنے اوپر اپنے وہم کو دور کرنے کے لیے خود بھی جو سمعیل عذیت کرتا تھا مقصد یہ ہے کہ عام انسانوں کے لیے یہ تجربہ کرنا بڑا مشکل ہے اور اس سے دور ہی رہنا چاہیے میں شاید آگے بات نہ کر سکوں لیکن موقع ملا ہے تو میں یہ میں بتا دوں جتنا اس سے ہم آوائیڈ کر سکتے ہیں اتنا کرنا چاہیے شاید صاحب ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جنات نے قول بنایا جیسے وہ حالہ بنتا ہے پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں اور پھر جنات نے وہاں پوچھا کہ ہماری خوراک کیا ہوگی تو نباک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ کی خوراک ہڈیاں ہوں گی تو اب عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جنات ہڈیاں ہڈیاں کھاتے ہیں جنات کے لئے کھا جاتا ہے کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت ہے کہ جنات کے جانور بھی ہیں تو آپ کو کہیں اتفاق ہوا ہے کہ جنات کو برائے راست دیکھیں کہ وہ ہڈیاں کھاتے ہیں اور پھر ان کے جانوروں کو دیکھنے کا یہ دیکھیں جو آپ نے حدیث مبارکہ جو بیان کی ہے تو اس میں بڑا واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہڈیاں جو ہوتی ہیں جو انسان جب گوشت کھاتے ہیں اور وہ ہڈیاں پھینک دیتے ہیں تو اس کے بارے میں بڑے واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ ہڈی پھینکی وہ ہڈی جو ان کے بائی جو جن ہے جو مسلمان ہیں ان کے لئے وہ گوشت بنجے گی وہ ہڈی جو گوشت بنجے گی ان کے لئے بسم اللہ پڑھ کے آپ نے اس کو گوشت کو کھایا ہوگا اب یہ برکات کی بات ہے اللہ کے نظام کی بات ہے اس پہ تو ہم بات نہیں کر سکتے اس میں یہ ہے کہ جو بسم اللہ آپ نہیں پڑھی ہوگی جس گوشت کے اوپر وہ آپ پھینکیں گے تو جو مشرق جو جنات ہیں وہ ان کے لئے وہ خوراک بنے گی ہڈی اب یہ اس طرح کی بات ہے جانوروں سے متعلق جانوروں کا بھی بالکل جی احادیث کا جو آپ نے جو فرمایا ہے جو ذکر کیا ہے اس بار بھی بہت سارے علماء بات کرتے ہیں کچھ نہیں بھی کرتے جو جنات کے جو جانور ہے نا وہ تو بالکل ہے جس طرح انسانوں کی عبادیاں ہیں ان کے معمولات ہیں ان کا کلچر ہے ان کی زبان ہے جس طرح انسانوں کا رہن سہن ہے ویسے ہی جنات کے بھی اپنی عبادیاں ہیں ویسے ہی ان کا کلچر ہے ویسے ہی رہن سہن ہے اگرچہ ہماری آنکھیں انہیں نہیں دیکھ سکتی ہیں جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہوا ہے کہ نہیں دیکھ سکتے وہ ہمیں بڑی دور سے بھی دیکھ لیتے ہیں جو جنات جو ہیں اسی طرح جنات کے اندر پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں عالم بھی ہیں فاضل بھی ہیں ان کے بھی جنرلسٹ ہیں ان کے بھی لوگ پورڈکاسٹ کرتے ہوں گے وہ بھی ڈاکٹرز بن چکے ہیں انجنئرز بن چکے ہیں لیکن وہ اپنی جتنی بھی ان کی اجادات ہیں جو اپنا علم ہے اپنی دنیاوی ان کی جو دنیاوی نظام ہے اس کو چلانے کے لیے ہے آپ دیکھیں نا جنات تو انسانوں سے پہلے سے اس دنیا کے اوپر موجود ہیں اور ان کے اندر بھی آپ دیکھیں جتنی ہر طرح کی جنگیں ہوتا رہی ہیں اب شیطان تو خود جنات میں سے ہے جنات کی اولاد میں سے ہے یہ پہلے جن ہے یہ جن ہے اور جس نے سرکش جو جنات ہے جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے جو مختلف جو کتابیں ہیں جو اس میں اسلامی کتابیں بھی ہیں ان کے اندر یہ ساری موجود ہیں یہ سارے حقائق کہ وہ خود ان سرکش اللہ کے جو نافرمان جنات تھے جو دنیا کے اندر یہ زمین پر جو فساد پیدا کرتے تھے ان کے خلاف وہ جنگ لڑا کرتے تھے جہاد کیا کرتے تھے اس کے بعد عبادت کر کے وریاضت کر کے وہ جو ہے ایک سلطان الملائکہ بنے فرشتوں کے بھی جو ہیں عالم بن گئے اور ان کی بڑی خدمات تھی لیکن بعد میں جا کے وہ کرمرٹ ہوتے ہیں اس طرف آتے ہیں تو یہ جو چیزیں جنات کے حوالے سے اگر آپ بات کریں کہ اس کا مطلب ہے ان کا دنیاوی نظام سارا موجود ہے ہاں جی میں ایک یہاں پر ڈسکلیمر بھی دینا جاتا ہوں شاید صاحب آپ کی اجازت سے شاید نظیر صاحب جنرلسٹ ہے اور ریسرچ ہے رہے ہیں میں ایک میرا بھی تعلق سوشل میڈیا انفلینسر ہوں میں اور سوشل میڈیا سے ہے ریجٹل میڈیا سے ہم دونوں میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ عامل نہیں ہیں ہم جنات کے اوپر بقاعدہ کوئی تعلیم مذہبی تعلیم نہیں رکھتے شاید صاحب جو ہیں وہ ریسرچ کی بنیاد کے اوپر بات کر رہے ہیں یہ جتنی بھی باتیں آپ سن رہے ہیں یہ ان کی ریسرچ سے متعلق کی جانے والی باتیں کوئی عامل ہونے کا یہ دعویٰ نہیں کرتے کسی عاملین کے ساتھ بیٹھنے کا دعویٰ نہیں کرتے جنات نکالنے کا دعویٰ نہیں کرتے تعویزات دینے کا دعویٰ نہیں کرتے یہ جتنی گفتگو ہو رہی ہے یہ آپ نے شاید صاحب کو اس وقت ایک ریسرچر ہونے کی حیثیت سے اس کو سننا ہے کیونکہ بعض سوالوں سے آپ کو کہیں یہ شاید ایمپیکٹ جارہا ہوگا کہ ہم کہی بھی کوئی جو بات ہے وہ حتمی شکل اسلام کی رائے وہ نہیں ہوگی یا اس طرح سے تو آپ پلیز اس کو ایک ریسرچ ریسرچ بیسٹ پاڈکاست لیجئے گا عمر کے حوالے سے بات کرتے ہیں شاید صاحب جنات کی جو ایج ہے وہ میں نے سنے ہزاروں سال ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو دوسری بات ہے یہ آپ نے کیا محسوس کیا کیونکہ آپ نے جنات کے ساتھ وقت گزار ہے اگر ایک ہزار سال کا جو جن ہے یا پھر آپ کہہ لیں کہ وہ اپنی عمر کے میکسیمم لیول پہ چلا گئے مثال لے لیجئے کہ ایک جن کی دو ہزار سال عمر ہوتی ہے تو جو دو ہزار سال والا جن ہوگا اس کا جو میکسیمم انٹلیکٹ ہے جو شعوری طاقت ہے انسان کی شعوری طاقت سے اگر اس کا معازنہ کیا جائے تو وہ بارہ سال کا جو بچہ ہے ہمارا انسان کا جو بارہ سال کا بچہ ہے جتنا شعور وہ بچہ رکھتا ہے اتنی شعورت شعوری طاقت جو ہے جن کو اپنے بھڑاپے میں جا کے آتی ہے اگر وہ پانچ سو سال کی عمر میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تین سال کا جو بچہ ہے تین سال کا تو اس سے یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ جو پانچ سو سال کا جن ہوتا ہوگا وہ تو بچوں جیسی حرکتیں کرتا ہوگا آپ کیونکہ ان کے بچوں کے ساتھ بھی رہے ہوں گے ان کو بھی ملے ہوں گے تو ان کی حرکات تو سکنات جو ہے وہ پانچ سو یا سات سو سال کے عمر وارہ جن وہ شرارتی بچوں جیسی ہوتی ہیں یاسر صاحب پہلے تو اگر اجازت دیں چونکہ دونوں جنرلسٹ ہیں آپ نے سوال کر لیا لیکن میرا کاؤنٹر سوال آپ سے یہ ہے کہ بارہ سال کے بچے کو چھ سال کے بچے کا شعور کیا ہوتا ہے وہ مجھے بتائیں اچھا وہ شعور میں کیا کر سکتا ہے فیصلے کی طاقت کم ہوتی ہے اس کے اندر اس کو دنیا میں اگر بھیجا جائے تو وہ بہت ساری چیزوں کو اس طرح سے انیلائز نہیں کر سکتا خطرات کو نہیں جان سکتا اس کو اچھے برے کی تمیز میں ابھی فرق کرنا باقی ہوتا ہے ٹھیک ہے مثال لے لیں کہ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پانی میں کودنا ہے یا نہیں کودنا چھوٹے بچے تین سال کی بات کر رہا ہوں میں نے یہ بھی تو مثال دی نا ہم شروع کرتے ہیں پانچ سو سے سات سو سال کے جن کی عمر کا بچہ وہ فرض کریں کہ اس کی جو ہے انسانی بچے کے تین سال کی عقل جتنی ہو تو تین سال کے بچے کو کیا عقل ہوتی ہے وہ سوکٹ میں بجلی کی بھی ہاتھ دے دے گا کہیں کود بھی جائے گا چھلانگ بھی لگا لے گا اسی طرح ایک بارہ سال کا جو بچہ ہوتا ہے اس کی شعوری طاقت آپ معاظنہ کر سکتے ہیں آرام سے اچھا ایسا ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ کسی گمان کی ہاتھ تک ہو سکتی ہے ریسرچ کی ہاتھ تک میرے نظر سے ہاں جی میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں نہیں آپ نے جو سوال کیا اس کے پیچھے بھی تو کوئی نہ کوئی آپ کے ذہن تک سوال آیا ہوتا ہے ہاں جی میں سوال یہ بھی وضاعت لے لیں میں نے اس سے پہلے یوت کلب سے ہیں محمد علی صاحب جناعت کے اوپر وہ کافی علم رکھتے ہیں تو میں نے جب ان سے سوال کیا تو انہوں نے یہ مجھے حوالہ دیا تھا کہ اس طرح سے ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر انہوں نے حتمی رائے نہیں دی کیونکہ یہ کوئی جناعت سے ملا تو نہیں وہ بھی نہیں ملے تو وہ یہ تو نہیں کہتا کہ حتمی طور پر ایسا ہے لیکن ایک مشابت دی انہوں نے کہ جناعت کی جو بڑے جناعت ہوتے ہیں عمر مچور جناعت تو وہ بارہ سال کے بچے کی طرح بھی حیف کرتے ہیں دیکھیں یاسر صاحب جو ایک میں تجربے کی بات پر جو میں ملاقات کی ہے میں نے جو علم کو پرکا ہے اب آپ مجھے بتائیں ہزار سال میرے بابا جی کی عمر اسی زبانیں جانتے ہیں اسی زبانیں جو جانتے تھے حکیم تھے اور ہزار سال کی تاریخ انہیں پوری کے پوری یاد تھی مجھے بہت سارے واقعات بزرگان دین کے سنایا کرتے تھے حضرت سلطان بہو سے ان کی بڑی محبت تھی جہاں آیا کرتے تھے پاک پتن شریف پہ جایا کرتے تھے پھر وہ مجھے وہاں کے حالات اور کچھ چیزیں بتایا کرتے تھے ظاہر میں میرے پاس ان باتوں کو ثبوت تو نہیں کہ جو میں لکھ دوں یہ کوئی افسانہ تو ہے نہیں ہے کہ میں لکھ دوں اور میں ایسا کام کرتے ہیں جس میں جو یعنی کہ غیر مختاط ہو کہ میں ایسی چیزیں نہیں لکھ سکتا جو چیزیں جو ایویڈنس میں کتابوں میں ہیں ہمیں ان کو ماننا پڑتا ہے اس لیے کہ وہی حقائق ہے باقی جو تجربات کی بات ہے یہ بات بالکل نہیں ٹھیک باقی جو ہے انسان ہے اشرف المخلوقات وہ چاہے بچہ ہو وہ بچہ بھی ہوگا تو جنات کی ہزار سال کے پندرہ سو سال کے تین ہزار سال تک کے جنات اس دنیا میں ابھی تک موجود ہیں اور تین ہزار سے زیادہ سال کی عمر کے بھی جنات موجود ہیں جو میں نے بابا جی سے سونا ان سے مختلف واقعات سنتا رہا یہ بڑی لمبی اور آپ کے میں بات کروں گا تو یہ دس گھنٹے آپ کو لگ جائیں گے اس بات کی پھرتاہ تک اترنے میں میں آپ کو مختصر جو بات بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی حضرت سلمان علیہ السلام کے دور کے جنات بھی موجود ہیں جن پر ریسرچ ہو رہی ہے پاکستان میں تو سوے ہوئے ہیں ہمارے عالم دین اور عاملین بھی سو رہے ہیں سارے کے سارے وہ صرف یہ چند ایک ایک شوبدہ بازی میں انہوں نے جنات کو جو ہے نا رکھا ہوا ہے جنات کو تک ان کی رسائی ہو نہیں پاتی گمان تک رہتے ہیں اور دنیا کو صرف جنات کے نام سے ڈراتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو جنات کو جان لیتے ہیں وہ بھی اپنے علم سے خود ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں ان کے اندر وہ جورت اور حیمت نہیں ہوتی کہ وہ اس کو رسرچ کی بنیاد پر آگے لے کر چاہیں دنیا بہت آگے نکل گئی ہے ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے پاکستان میں اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف اب مجھے بتائیں کہ اگر تین ہزار سال تک کہ وہ جنات موجود ہیں تو پوری دنیا میں بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹ بن چکے ہیں جو اس پہ رسرچ کر رہے ہیں یہ ایک لمبا ایک سبجیکٹ ہے میں بعد میں اس پہ آپ سے بات بھی کروں گا جو عمر کا جو تائین ہے میں نے بتایا کسی زبانے میرے بابا جی اگر جانتے تھے بارہ سال کا بچہ تو نہیں جانتا بارہ سال کے بچے کو اس کی جو فضیلت ہے خدا تعالیٰ نے خود کر دیئے یشرف المخلوقات ہے جنات سے اپنے علم کی بنیاد پر طاقتور ہے انسان وہ بچہ ہو یا بڑا ہو عالم ترین جو جن ہے اگر چھوٹے بچے نے ایک انسان نے علم سیکھ لی ہے نا یا اس پر اللہ کا فضل ہے یا اس کے پاس کوئی ایسا اس کے ڈی این اے میں سپیرچولزم ہے اس کے اوپر کسی کا تھاپڑا ہے تو اس کے اندر اتنی قوت ہے روحانی ہے تو بڑے سے بڑا جن بھی عالم سے عالم جن بھی اس کے آگے مطیع ہے یہ انسان کی قوت ہے جو مقصد تھا ہے جنات کا غلام وہ اس میں بیسی یہ کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جنات کا غلام بنتا جا رہا ہے جبکہ جنات جو ہیں وہ انسان کے غلام ہیں ایک طرح سے انسان جنات کا غلام بننے کی کوشش کرتا ہے اپنے علم کو بول جاتا ہے اپنے خدا کو بول جاتا ہے اس طاقت کو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خود رکھی ہوئی ہے جو جنات سے زیادہ پاورفل ہے ہمیں انسان کو انسان ابھی تک سمجھ نہیں پا رہے ہم انسان کو صرف روٹی کھانے والا ایک چلتا پھرتا ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پتلا ایک آپ سمجھ لے کہ انسان یہ ہے جس کی اپنی ضرورتیں دنیا میں اس کو یعنی کہ ہلنے نہیں دیتی کہ اس کے مسائے بھی اس کو نہیں ہلنے دیتے اپنی جو فضیلت ہے جو اس کا مقام ہے جو روحانی مقام ہے جو انسان کے اندر خود اللہ پاک نے جو مخفی قوتیں رکھی ہوئی ہیں اس کا ادراک نہیں کر پا رہا شاید صاحب یہ جنات جو ہے وہ ان کے وارے میں بھی آپ کیونکہ عاملین کا ذکر کر رہے تھے عاملین کا شاید ریسرچ میں تو کردار نہیں ہے لیکن اس چیز میں کردار جو معاشرہ بتاتا ہوئی ہے کہ کسی انسان کے جن نکال دی ہیں کسی کے جن بھگا دی ہیں یا اس طرح یا پکڑ دی ہیں یہ والا کردار ہے تو اس کے اندر ایک چیز بڑی عام ہے کہا جاتا ہے کہ عاملین جو ہے وہ جب عمل کرتے ہیں اور کسی یا شیعتین جن کو بھگاتے ہیں یا کسی انسان کو اس جن سے الہدہ کرتے ہیں جو جو کے عام کونسپٹ ہے کہ اس میں جن داخل ہو گیا تو اس کے لئے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جس میں سے بنیادی طور پر اگر ہم بہت ڈیٹیل میں نہ جائیں تو گوشت کہا جاتا ہے کہ آپ اتنے کلو بکرے کا گوشت لے آئیں اتنے کلو گائے کا گوشت لے آئیں یا کچھ بھی لے ہیں تو مجھے اکثر میرے میں اس سے پہلے بھی کہیں سوال کر چکا ہوں کہ جن اتنا محتاج کیوں ہیں کہ وہ عامل کو کہتا ہے کہ مجھے گوشت مگوا دو وہ تو ازاد ہے بڑا طاقتوار ہے کسی قسائی کی دکان پر چلا جائے کسی بھی ریورڈ میں گز جائے وہاں سے ایک بھیڑ بکری اٹھا لے تو وہ اس کو انسان کو کیوں کہنا پڑتا ہے یہ میرے لئے یہ کرو دیکھیں پہلی بات تو بڑی کلیر بات ہے کہ اللہ پاک کی جتنی مخلوقات ہیں وہ اپنے دائرے کے اندر ہیں صحیح افریقہ کے جنگلوں میں پلنے والے خطرناک سانپ اور شیر جو ہیں وہ بھی شاید اسے ڈیجیٹل دنیا میں آ جائیں ان کو بھی شاید شعور آ جائے تو وہ کہیں کہ یار ہم یہاں سے نکلتے ہیں اور شہروں میں چلے جاتے ہیں ان کی دنیا کیا ہے جنگل ہیں جنگل ہیں ان کی باؤنٹریز ہیں ہر مخلوق جو ہے وہ اپنے دائرے کے اندر ہی اپنی دنیا کے اندر ہی زندہ رہتی ہے وہیں اس کی ازادی ہے وہیں اس کے قائدے اور قانون ہے اس سے باہر نہیں نکل سکتی جنات کو ہم ان کی دنیا سے ایک اپنے قائدے کے مطابق نکال کے لاتے ہیں جو آمل ہے اس کو نکال کے لاتے ہیں ہر مخلوق وہ ایک علم کے ساتھ بندی ہوئی ہے علم ہے جس کو اللہ نے کہا کہ سیکھو علم کی اس لیے تو بار بار کہا گیا ہم علم کو کس اور زاویے سے بھی تو چیزوں کو دیکھتے ہیں یہ علم ہے جس کی بنیاد پر جنات کو قابو کیا جاتا ہے تو وہاں جب آتے ہیں تو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اب یہ حالات پر منصر ہے اس میں زیادہ تر جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں وہ دیکھی ہیں پہلے آپ نے ڈسکلیمر میں ایک بات کر گئے تھے کہ میں آملین کے ساتھ آملوں کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا جبکہ میں آملوں کے چھاپے مارتا رہا ہوں میرا کہا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کسی عمل میں شامل نہیں ہوتے ہیں نہیں وہ میں نے سیکھا ہوا ہے میں کیوں کیا کہ میں دیکھوں تو اسے یہ کرتے کیا ہیں اچھا وہ چیزوں جب تک میں وہ نہیں کروں گا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ جنات کی دنیا ہے یہ جادو کی دنیا ہے یہ کرتے کیا ہیں انسانوں کو خرافات میں الجاتے کیسے ہیں یہ شرک کیسے کرتے ہیں یہ مسلمان ہو کر جو ہے کالا جادو کیوں کرتے ہیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے مجھے اس میں سے گزرنا اس طرح سے پڑا کہ میں دیکھا کرتا تھا یا کر کے تھی دکھاؤ مجھے فیلنگز تو آئیں میں خود بھی تو دیکھوں یہ چیزوں کو جب ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے اس تحقیقہ میں حصہ رہا ہوں لیکن ابھی ابھی کی حالیہ بات کریں اگر تو یہ تو مدت ہوگی یہ سیکھنے کے لیے نہیں ہوتا تھا اس چیز کو سمجھنے کے لیے اب یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ چیزیں میں بھی ان سے کہا کرتا تھا جیسے میں نے اپنے بابا جی سے کہا کہ آپ نے مجھے دو رتی جو ہے فیون لینے کے لیے کہاں بیج دیا تو انہوں نے ایک نسخہ بنانا تھا کیونکہ وہ طبیب بھی تھے اس وقت میں نے ان سے یہ بات کی تھی میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ تو آپ غازی کو بیج دیتے کسی اور جن کو بیج دیتے مجھے مروادی ہے راستے میں پولیس والا مل گیا اور فلاں مل گیا فلاں مل گیا میں بڑی مشکل سے لے کے آیا میں پکڑا جاتا تو میرا کیا حشر ہوتا یہ آپ کیوں نہیں کرتے وہ کہتے کہ ہم دنیاوی معاملت میں اتنے خودمختار نہیں ہیں ہمیں اجازت ہی نہیں ہے ہم اپنے اس قائد قانون کو نہیں توڑ سکتے جو ہم پر مسالت ہے جس سے ہمیں منع کیا گیا تو ان چیزوں کے پابند ہوتے ہیں لیکن عامل اس نے مجبور کر دیتا ہے اپنے علم کی طاقت پر یہاں وہ بات سمجھنے والی ہے کہ علم کتنا طاقتور ہے ساری دنیا ایک علم کے اوپر چال رہی ہے آپ کا سیٹلائٹ سے لے کر آپ کا موبائل جو ہے یہ علم کا محتاج ہے یہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں ہم بھی ایک علم کی محتاج بن کر ہم لوگوں تک اس وسیلے کے ذریعے سے جا رہے ہیں وسیلہ خود ایک علم کا محتاج ہے تو یہ ایک ان کی ایک مجبوری ہوتی ہے باقی جنات جو ہیں میں خود ایسے لوگوں سے بھی ملتا رہا ہوں جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے جنات کو بکرے بھی کھلائیں میں نے خود میں نے خود مور کا جو گوشت ہے وہ جنات کو بڑا پسند ہے یہ آپ نے دیکھا ہے جی جی نہیں نہیں میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا ان کو کھاتے ہوئے نہیں دیکھا لاکر پیش کرتے وہ کمرے میں بیٹھ کے جب وہ کھاتے ہیں تو پھر وہ سارا کچھ ہے وہ اپنی اصل شکل میں آ کر وہاں کھاتے ہوں گے وہ نہیں ہم دیکھ سکتے لیکن جب انسانی روپ میں جب آپ اور میں بیٹھے ہیں تو چائے پانی یہ وہ اس طرح میں کھلا پلا سکتا تھا یہ کہ میں بکرے جا کے کھلاتا تھا میں نے خود اپنے ہاتھوں سے جا کے ان کو بکرے بلکل نہیں کھلائے مور جو ہے میں ان کے لیے لے کر آیا کرتا تھا دوسری جو ہے ہرن کا نافح جو کستوری جسے کہتے ہیں اس کے مختلف جنات کے ہاں بھی عامل بھی ہوتے ہیں جنات کے بھی عامل ہوتے ہیں دیکھو جس طرح آپ ایک عام انسان ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں روٹین میں ہم پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے اندر یہ خوبی بھی ہوتی ہے وہ پھر وظائف شروع کر دیتے ہیں وہ پھر اس لائن پہ چلے جاتے ہیں کسرت سے جب شروع کرتے ہیں جنات کے اندر بھی عامل ہوتے ہیں ورنہ تو ان کی لائف عام ہے بڑے بڑے جاہل جنات بھی میں نے دیکھے ہیں جیسے یہ عاملین ہیں یہ چلا وغیرہ کرتے ہیں تو جنات بھی چلا کرتے ہیں بالکل کرتے ہیں علم سیکھنے کے لیے اور جو جنات جو علم سیکھتے ہیں جو مسلمان جنات ہیں خاص اور پر وہ مسلمان عام لوگ عالموں کے پاس آتے ہیں عالم دین کے پاس آتے ہیں میں نے اپنی پہلی پرڈکاست میں بھی کہا اور یہ آپ دیکھیں جامعہ اشرفیہ چلے جائیں یہ تو آپ کے قریب ہے بلکہ آپ کو ان کے جو صاحب ہیں ان سے یہ بات کرنی چاہیے کہ کیا جنات آتے ہیں بالکل آتے ہیں وہاں پڑھتے رہے ہیں جامعہ اشرفیہ میں اس لیے میں بات کرتا ہوں میں نے سنتا بھی آیا میں نے پڑھتا بھی آیا اور میں نے بڑے مستند جو صاحب الرائے جو لوگ ہیں ظاہر ہے میں نے اپنی لائف میں ملا ہو ان علماء سے تو وہ خود وہاں جنات جو تھے وہ پڑھتے بھی رہے ہیں اور جنات کے حوالے سے وہاں بہت ساری حقائط موجود ہیں لوگوں کے وہاں پر جو جادو کے یا اس طرح کے جنات کے اسیب زدہ جو لوگ ہو جاتے ہیں جن کے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں روحانی وہاں جا کے علاج بگھراتے ہیں اسی طرح اور بہت ساری ہمارے ہاں جو پاکستان کے اندر ایسی درسگاہیں موجود ہیں جہاں عالم موجود ہیں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں عالم جو ہے نا وہ روحانی علم اس کو سیکھنے کی تلقین کی گئی ہے جب وہ ایک عالم روحانی علم سیکھتا ہے وظائف کرتا ہے تو یہ تصوف اور آپ کی جو دین ہے نا شریعت جو ہے یہ دونوں آپس میں مل کے چلتی ہیں دوسری طرف ہے صرف عامل جو صرف جادو ٹونے میں بات سیکھ لیتے ہیں یا صرف وظائف کرتے ہیں اور صرف اس طرح کے جو کام کرتے ہیں وہ عالم نہیں بنتے وہ دین نہیں سیکھتے وہ صرف عملیات کا کام سیکھتے ہیں اب عملیات کا کام جو سیکھنے والے ہیں وہ اس میں پھر بڑھتے جاتے ہیں ان کے ایمان کا آگیا آتا ہے وہ ان کو نہیں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے پکڑنے والے کوئی شیطان کو پکڑ لیا یا حقیقی جن کو مسلمان کو پکڑا ہے وہ پھر جن ان کو چلاتا ہے جن کا جو علم ہے اس کے اندر چونکہ ایک شرح ہے جن اگر مسلمان بھی ہے تو ایک عام جو انسانوں کی نسبت ان میں جو ہے اسبیت بہت زیادہ ہے غصہ بہت زیادہ ہے کنٹرول ان کا کام ہوتا ہے وہ چاہے عالم بھی بنجھیں وہ جنات لیکن ان کا غصہ جو ہوتا ہے پتا نہیں چلتا کہ کس وجہ سے ہو جانا ہے ان کی فطرت میں شامل ہے نا آگ سے بنے ہوئے تو وہ جو جنات ہیں ان کے جب کسی عامل کے قابو میں آتے ہیں تو وہ اس کے مطابق پھر کام کرنے پڑتے اگر کسی نے کوئی کالے علم میں چلا گیا ہے تو وہ ساری خرافت کرے گا غلط کام کرے گا کوئی جن اگر کسی عامل کی بات نہیں مانتا تو اس کو کیا سزا ملتی ہوگی یہ دیکھیں یہ ویری کرتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی عامل ہوگا نا عامل کی بات کریں عامل کے پاس بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی شازو ناظری کوئی اس طرح سے کوئی جن آ جائے کہ جو اس کی بالکل غلامی کرے ایسا ہونا اگر اس کے پاس اتنی طاقت ہو تو وہ جنات کو انسانی روپ میں باہر آنے کی کہے کہ تم انسانی روپ میں آؤ جو نہیں لاسکتا تو اس کا مطلب وہ خود کمزور ہے کیونکہ اس کا علم کمزور ہے کیونکہ جنات علم کے سہارے سامنے متشکل ہوں گے انسانی وجود میں آئیں گے تو اس کا مطلب بھی وہ عامل خود کمزور ہے لیکن اس کے پاس جتنا محدود علم بھی ہے عامل کے پاس لیکن وہ عام انسانوں کو تو ان کی نظروں کو تو خیرہ کر سکتا ہے حیران کر سکتا ہے متجسس کر سکتا ہے اور جو بھی اپنا کاروبار چلا سکتا ہے بعض وقت جن نکال بھی سکتا ہے جو بقول اس کے اچھا یار میں آپ کو ایک اور میں جو اپنے تجربے کی میں نے چونکہ لاہور میں میں چونکہ عاملوں کے پیچھے پڑا رہا یہ بہت کام جو تھے شریعت کے خلاف کرتے رہے اخبارات میں آپ دیکھ لیں ان کے اشتہارات بھی چھپتے تھے نعوذ باللہ اور شرق کی انتہا جب آپ عملیات میں جاتے ہیں جنات میں جاتے ہیں جادو کی طرف جاتے ہیں کالہ علم کی طرف جاتے ہیں تو جو بظاہر وہ مسلمان جنات بھی ہوں وہ بھی آپ کو گمراہ کر دیتے ہیں اور انسان خود بھی تو گمراہ ہونا چاہ رہا ہوتا ہے وہ خود اس کی اپنی عقل جو ہے وہ اس طرف لے جاتی ہے کہ وہ شرق کرنے کی طرف چلا جاتا ہے وہ ان چیزوں کا محتاج ہو کے رہ جاتا ہے اور ہر چیز کو اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے مختلف تعویلات دیتا ہے جتنی بھی تعویلات دے آخر کار وہ جو ہے جو چیز انسان کو دینی طور پر گمراہ کر دیتی ہے وہ چیز غلط ہے وہ جو مرضی آپ کر لیں اس کو ان سے میں نے دیکھا ہے کہ 90% سے زیادہ میں تو بلکہ 99% بھی کہہ دیتا ہوں کہ جھوٹ بولتے ہیں میں اتنے عاملوں کو لاہور کے کمز کم میں آپ کو دعوی سے کہتا ہوں کہ میں نے چھاپیں مارے ہوئے ان کے ان کے جتنے بھی مراقبہ حال ہوا کرتے تھے یا جتنے بھی یہ بیٹھ کے دکانے چلاتے تھے یا جن کے اشتہارات بہت زیادہ چلا کرتے تھے یہ جھوٹ کی بنیاد پر کرتے تھے لیکن وہ جو ان کا جو وطیرہ ہوتا تھا یا جو ان کا جو کلچر ڈیویلپ ہو جاتا تھا یا جو کام کرتے تھے ضرورت مند کو مجبور کر کے اس کو لوٹتے اور ضرورت مند تو ویسے ہی اندہ ہوتا ہے اب دوسری طرف ہے علم میں نے کہا علم بولتا ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے اچھا ہے یا برا ہے اب جس نے جس طریقے سے کرنا ہے یہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کس طریقے سے اس سے لینا ہے لیکن اس میں زیادہ تر جو ہے نا لوگ گمراہی کی طرف زیادہ ہیں اچھا یہ آپ کیونکہ جنات کے ساتھ رہے ہیں ان کی مختلف شکال آپ نے دیکھی ہوں گی یقینا آپ نے کہا ہے کہ انسان کی شکل میں جناتے ہیں تو کیسے کوئی انسان observe کر سکتا ہے وہ یہ جان سکتا ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوں کسی بیکری پہ کسی دکان پہ مٹھائی خریدتے ہوئے کہ میرے ساتھ والا جو شخص ہے وہ انسان نہیں ہے کہ ایسا کوئی پیرامیٹر ہے عام انسانوں کے لیے تو بہت مشکل ہے وہ اللہ والا ہوگا تذکیہ کرنے والا ذکر اذکار کرنے والا ہوگا اور یہ ذکر اذکار میں بھی بہت آگے کی منازل ہیں اس طرح نہیں پتا چلتا اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ جائے اور وہاں پہ اس کے ساتھ کھڑا جو انسانی روپ میں ہے وہ اس کو کہے کہ یہ تو جن ہے وہ کوئی صاحبے نظر ہوگا تو اس کو پتا چلے گا ویسے تو نہیں پتا چلتا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ انسانی روپ میں جن ہمارے ارد گرد جن جگہوں پہ ہم جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں یا یہ نہیں جاتے ہیں انسانی روپ میں جو ہے میں آپ کو ادھاکار یوسف خان صاحب کا واقعہ سنانے لگا ہوں یوسف خان صاحب کے صاحب میں جب ملا کرتا تھا تو مجھے کسی طرح پتا چل گیا کہ ان کے ساتھ ایک جن کی بہت زیادہ محبت ہے اجازت دیں تو میں سنا دوں پورا واقعہ ادھاکار یوسف پاکستان کی بہت بڑی شخصیت تھے بڑے ورسٹائل تھے اور خود بھی بڑے تدبر والے جو عاشق رسول تھے ادھاکار یوسف خان صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اپنی انگوٹھی دکھائی کہتے ہیں یہ انگوٹھی دیکھی ہے تم نے یہ مجھے جنات نے دی ہوئی ہے اب ایسا تھا کہ اچھا اس کی تصدیق میں نے ان کے ملازموں سے بھی کی ہے جو ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے کہ وہ اگر انہیں کہیں جانا ہوتا تھا کسی زیارت کے لیے تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ داتا صاحب سے گزرے ہیں گاڑی میں بیٹے ہیں تو اچانک ایک ملنگ ٹائپ ایک بزرگ ان کے پاس آگئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ روٹی کھانی ہے اچھا اچھا انہوں نے پیسے نکال کے ان کو دے دی ہیں اگلے دربار پہ گئے ہیں جو وہاں سے گاڑی پہ اگلے دربار پہ گئے ہیں جو وہاں سے تقریباً دو کلومیٹر دور ہوگا وہ ملازم خود بھی حیران ہوا کرتے تھے اور جو مجھے انہوں نے واقعہ سنائے ہیں ابھی بھی ہیں وہ زندہ ہیں جو خود جنہوں نے یہ واقعہ مجھے سنائے ہیں جو واقعہ مجھے سنائے ہیں میں یوسف خان صاحب کی میں حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مجھے انہوں نے خود بتایا ہے کہ آگے جب گئے تو آگے پھر وہی کھڑے تھے روٹی کھانی ہیں اچھا ملازم تو اس بات پہ پریشان کہ ان کو تو پیچھے ہم نے کھانا دیا یہ پھر آگے یہ اب لمبی ہو جائے گی لیکن وہاں بھی ان کو وہ ملے وہاں بھی انہوں نے ان کو پیسے دیا کہ ٹھیک ہے روٹی آپ کھا لیں اب وہ کہتے ہیں کہ اپنے ایک فلم کی شوٹنگ کے لیے وہ کراچی گئے ہوئے تھے گاڑی سے باہر نکلے تو وہ جو ان کا ملازم تھا وہ بھی گاڑی میں تھا وہ جیسے ہی گاڑی میں اب بیٹھے سامنے پھر وہی اب اس کو کیا کہیں گے اب اس چیز کو آپ کیا کہیں گے جب ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کون تھے یہ کوالا کے ولی تو انہوں نے کہا یہ جنات میں سے ہیں اور یہ شہنشاہ جنات ہیں بقول یوسف خان صاحب اداکار یوسف خان صاحب یہ ان کی بات تھی تو ایسے بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جو کتابوں میں تو آپ نے خیر پڑے چلیں جو لوگ آپ کو سناتے بھی تو ہیں میں ایسے کئی لوگوں کے نام نہیں لے سکتا کہ جو واقعات خود سناتے ہیں اور بڑی بڑی جو ہے ما شاء اللہ پاکستانی معاشرے میں بڑے باعزت اور بڑے مشہور لوگ ہیں وہ ہر دوسرے جو ہے ایسے میں نہیں کہہ سکتا کہ کسی کے ساتھ ایسا تجربہ ہوا ہوگا لیکن جن کے ساتھ ہوا ہے وہ اسی دنیا میں موجود ہیں آتے ہیں ملتے ہیں انسانی روپ میں بھی ملتے ہیں کسی جن کی شادی پر جانے کا اتفاق ہوا آپ کو میرے بزرگ تو مجھے یہ واقعات سناتے ہیں دیکھیں میں نا یاسر صاحب ایسی باتیں آوائیڈ کرتا ہوں مطلب ہے کہ کور رکھ کے سنا دیں میں آپ کو اپنے جو میرے بزرگ ہیں ان کا یہ واقعہ میں نے لکھا بھی ہوا ہے میرے پیر صاحب تھے بڑے بے تقلب پیر عبد حسین سیفی صاحب سلسل سیفیہ کے بڑے انہیں کتب کا درجہ بھی دیا گیا اور بڑے جٹ قسم کے اور بڑے سادہ قسم کے جو انسان تھے اللہ ورک کے رحمت کرے اللہ ان کے درجات بلند کرے وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ میں ایک بہت بڑی مذہبی شخصیت ان کے گھر میں جنات آگئے اور وہ مذہبی شخصیت جو جنات کو مانتے ہی نہیں ہیں ان کے گھر میں جب وہ جنات کو انہوں نے نکالا تو وہ جنات بعد میں پیر صاحب کے ساتھ ان کا جو تعلق جو تھا وہ قائم ہوا محبتیں ان کی بڑی ہیں اور پھر وہ انہوں نے انہیں کہا کہ جی آپ نہ ہمارے بچوں کی شادی میں آئے ہیں اچھا تو پیر صاحب جو بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ جیلم کی طرف یا اس علاقے کی طرف وہ شادی میں گئے اور ان کے شادی کا پورا جشن دیکھا احتمام دیکھا تو وہاں جا کے ان کے یعنی کہ اس طرح کے جو باتیں ہیں دیکھیں یہ بہت ساری باتیں کرتے جائیں تو ہم بہت ساری باتوں میں سے تحقیق میں سے جو ہے تحقیق ایک طرف رہ جائے گی اور جو آپ کو اب دوسری دوریاں میں پہنچ جائیں گے شاید صاحب اصل میں میرا اس سے پہلے بہت سارے علماء کے ساتھ بیٹھنا ہوا ہے جو کہ دین کے روح سے انہوں نے اس کو بتایا بہت سارے ایک دعا ملین کے میں نے انٹرویوز کیے پقائدہ جو اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم ہیں ملین ہیں لیکن آپ سے بیٹھنے آپ کے ساتھ بیٹھنے کے بعد مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے سوالات میرے ذہن میں آتے ہیں کیونکہ آپ بھرائے راست آپ کے پاس کہانیاں نہیں ہیں یہ جو آپ سب بتا رہے ہیں اس میں سے بیشتر حصہ ہماری پاڈکاست کا وہ گفتگو ہے جو آپ نے جنات کے ساتھ خود وقت گزارا ہے تو یہ ایک ایسی دنیا ہے جس کے بارے میں تجسس سے بھرپور ہے انسان انسان جاننا چاہتا ہے کہ یہ کیسے شادیاں کرتے ہوں گے ان کا ملنا ملانا کیسے ہوتا ہوگا یہ اپنی عبادتیں کیسے کرتے ہوں گے یہ ایک دوسرے سے کیا لڑتے بھی ہیں کیا ایک دوسرے سے انسانوں کی طرح بغض بھی رکھتے ہیں تو بہرحال آپ نے کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو ان کے ساتھ رہتے ہوئے فیس کیا تو اسی سے یہ سوالات جنم لے رہے ہیں باوجود اس کے کہ بہت سارے سوالوں میں آپ ایک جگہ پہ نہیں چاہتے میں کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس سے اگلی سطح پہ جائیں مختصر سا یہ بتائیں کہ باقیات دوسرے پاڈکاسٹ میں ہیں تو لوگوں کو میں ریفر بھی کر دیتا ہوں آپ ان کی جناس ملاقات کی تفصیلی جو پاڈکاسٹ ہیں آپ سرچ کر سکتے ہیں فروغ شباز وڑائج کے افیشل یوٹیوب چینل کو وہاں پہ شاہد صاحب نے تفصیل سے بتایا بک کا ہمارے پاس ریفرنس ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی اس کی کچھ اقساط ہیں جی انقلابی پر انقلابی کے اوپر آپ انقلابی پر جا سکتے ہیں تو وہاں سے بھی ملیں گی لیکن ہمارے جو آج کے سوالات ہیں وہ ریسرچ سے متعلق ہیں اور ان کے جنات جب وہ پی سی آپ جنات کے ساتھ کہے تھے یہ کون سے پی سی پنڈی کی بات ہے پی سی لاہور کی تو پی سی جانا کیوں ہوا لاہور میں آپ کا جنات مسئلہ میں دیکھیں یہ باتیں جو میں نے لکھی تو تھی یہ باتیں جو میں نے لکھی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جن آمل صاحب کے ساتھ میں آمل کا لفظ بول رہا ہوں پیر صاحب جنہیں ہم عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا وہ ایک آمل میں اور پیر میں فرق بھی قائم نہیں رکھ پاتے نا آمل صاحب کے ساتھ جب میں گیا تھا انہوں نے کبھی پی سی نہیں دیکھا تھا اچھا میں نے اس سے بتایا کہ کہنے لگے ہم نے تمہیں فون کیا تھا تمہیں آئے نہیں میں نے کہا جی وہ ایک پی سی میں میرا فنکشن تھا یا میں مسروف تھا کہتا ہے یار کبھی پی سی ہمیں بھی لے جو تو میں نے ٹال ٹول دی پھر انہوں نے بابا جی سے فرمائش کروائیں انہوں نے کہا کہ جی لو جی یہ تو ہماری نہیں بات سنتا آپ کے تو بچہ یہ تو آپ کی تو بات نہیں یہ ٹالے گا تو مجھے پھر انہوں نے کہا کہ بابا جی کی خواہش یہ ہے کہ وہ پی سی میں جو ہے نا ہمیں کھانا کھلاؤ اب میں پریشان ہو گیا کہ میں جنات کو پی سی میں کیسے لے کے جاؤں میں کیسے کھانا کھلاؤں میں انسانوں کے درمیان رہنے والا انسان ہوں میں کیسے جا کے وہاں تماشا تو نہیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ وہاں کوئی ایسی کچھ چیز ہو جائے تو میرے پاس میں کیا ثبوت ان کا یہ پاگل ہے یا کون ہے یا کیا ہے کیا آپ کریں گے ابھی بھی آپ کمنٹس میں آپ دیکھ لیں گے کہ لوگ کس طرح وہ دھڑ کے رکھ دیتے ہیں سوچے بغیر ان کو نہیں بتا میں ان کو پی سی میں خیر لے کے گیا بڑے ریزرب ہو کے بڑے طریقے سے سمجھا کے بجائے کہ وہاں جو چیز جو تھی اب وہاں پہ انسانی روپ میں ان کا جو ہے نا وجود کا ہونا ایک خود سوال ہے اچھا ایسا ممکن نہیں ہو سکتا تھا نہ میں ایسا رسک لے سکتا تھا جو ایک چیز جو میں آپ کو بتاؤں کیمروں کے اندر ان کو نہیں کیپچر کیا جا سکتا بھلے وہ انسانی روپ میں میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں اچھا نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ میں تجربہ کر چکا تھا یار میں نے بتایا کہ میں جرنلس بھی تھا بلکہ آپ نے رہتا ہے کی کی جرنلسٹارٹ کی میں نے تو ان کی آوازیں ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتا رہا ٹیپ ریکارڈر میں نہیں ہوئی اور مجھے اس پر مارک پڑھا کرتی تھی وہ جب ناتے پڑھا کرتے تو میں کہتا تھا یہ نات سمجھ کہ یہ میں کرنا چاہتا ہوں آپ کی ناتیں ہیں ریکارڈ میں رہیں گی تو میں سنا کروں گا تو یہ سارا کچھ اس کے ساتھ کچھ چیزیں جڑی ہوتی ہیں کہ جب ان کی اوریجنل آواز آپ سن لیں گے تو پھر جب الگ سے ہوں گے جب آپ سنیں گے تو وہ ان کا جو ہے ٹرانس میٹر جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اپنی آواز ہی سنیں گے نا ہاں جی بالکل اپنی آواز ہی سنیں گے نا سارے اچھا یہی میرے ذہن میں اس وقت اندر تو تھا اندر سے خوف بھی تھا پی سی میں کیسے لے گئے وہ پھر میں نے ان کو چائے وغیرہ جو اس نے ایکس وغیرہ تھے جو کھانا پینا جو تھا وہ اس کے مطابق میں نے کیا تھا تو بڑے خوش ہوئے تھے اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو جنات جو ہوتے ہیں یہ عامل کے اندر بھی ظاہر ہوتے ہیں اچھا عامل کے اندر اپنے علم کی بنیاد پر وہ جو اتنے وظائف کر رہا ہوتا ہے چلے کاٹ رہا ہوتا ہے وہ اپنے اندر وہ خوبی وہ پیدا کر رہا ہوتا ہے اپنی صدات پیدا کر رہا ہوتا ہے کہ جس کے بعد وہ اس جن کو اپنے اندر جب اس کو بلانا ہو تو وہ بلا سکے اب ہر جگہ جنات ظاہر نہیں ہو سکتے جیسے میں نے آپ کو اپنے بابا جی کی بات بتائی ہے تو ہر ایک کے سامنے تو ظاہر ہوتے ہی نہیں تھے تو پھر کیسے پتا چلتا تھا کہ جنات کے ذریعے سے کام ہو رہا ہے وہ عامل کے اندر بھی آیا کرتے تھے اور عامل کے جو ہوتا ہے جو چیز ہے میں آپ کو بتانے لگوں یہ بہت سارے جو اس علم کو جانتے ہیں وہ اس چیز کو انڈورس بھی کریں گے کہ اس کے بعد جب جنات عامل سے اترتے تھے تو وہ نڈھال ہو جاتے تھے عاملین عاملین کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے نڈھال ہو جاتے ہیں وہ پھر کھانا بہت زیادہ کھاتے ہیں یا پھر نکاح سے سو جاتے ہیں یا پھر میٹھا بہت زیادہ کھاتے ہیں اس وقت ان کی یہ حالت ہوئی ہوتی ہے کیونکہ ان کے اندر انہوں نے جنات کو اپنے اندر اتارا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایسا بھی ہوتا ہے یہ عامل کی قوت پر منصر کرتا ہے کہ وہ کتنا اس کو کر سکتا ہے اندر بھی ان کو اتارا ہوا تھا تو وہ کھایا انہوں نے کافی کھایا لیکن نڈھال بھی ہوئے بہت زیادہ نڈھال ہوئے عاملین کو دیکھا گیا ہے کہ جب وہ جنات کو نکال رہے ہوتے ہیں میں سوشل میڈیا ویڈیو سے یہ حوالہ دے سکتا ہوں میں نے برائے راست ایسا ہوتا ہوا کبھی نہیں دیکھا تو وہ مجھے کبھی کبھی یہ جیز کنسیوز کرتی ہے کہ یہ کیوں ایک ہی رنگ ایک ہی زبان میں جو ہے وہ سارے بات کر لیتے ہیں مثال لے لیں کہ اگر آپ اس وقت ترابل پنڈی اسلامباد لاہور یا کراچی میں ہیں تو یہاں پہ اردو پنجابی کے مختلف لہجے بولے جاتے ہیں تو جس علاقے میں عاملین جن نکال رہی ہوتے ہیں وہ انسان اسی زبان میں بات کر رہا ہوتا ہے تو کیا جنات کو ساری زبانیں آتی ہیں وہ کہیں سے بھی اڑ کے آیا ہے کہیں سے بھی ٹرابل کر کے آیا ہے اور کسی ایک انسان کے اوپر اس نے حصار کر لیا ہے اور اب وہ اس کی زبان بولنے لگ گئے یار آپ نے بڑا باریک سوال کیا اس سوال کو اب میں جب کھولوں گا تو یہ بھی ایک ریسرچ کا حصہ ہے پہلے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں جو جنات ہیں قدرتی طور پر اگر اس کی سو سال عمر ہے یا ہزار سال عمر ہے اور علم سیکھنے کا بھی متلاش یہ تو وہ زبانیں تو سیکھتے ہیں داس پندرہ زبانیں تو عام سی بات ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہر جن دوسرے علاقے میں نہیں جا سکتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے تیریٹری ہوتی ہے ان کے اپنی جو ہے ساری اپنی ڈومین ہوتی ہے اس کے اندر جو ایک اور جو اہم بات جو میں آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ جنات کی جو سلطنت کا جو تو سور ہے وہ مجھے کچھ چیزیں خیالی لگتی ہیں کتابوں میں یا میتھ میں یا ساری جو چیزیں اب آ کے موجودہ حالات میں جو چیز میں نے پوچھی ہوئی ہے میں وہ بتانے لگا ہوں جنات سے ہی بابا جی سے یہ ان کے ہاں قبائلی نظام ہے اچھا یہ اپنے قبائل کے ساتھ رہتے ہیں یہ اپنے قبائل کے ساتھ رہتے ہیں جو جنات ہے نا ان کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتے ہیں اب ان کے قبائل کی اپنی شناخت ہوتی ہے ان کی اپنی ذات ہوتی ہے ان کا اپنا مذہب ہوتا ہے ان کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے ان کا اپنا مسلک ہوتا ہے مسلمان جنات ہیں ان کے بھی اپنے مسلک ہیں دوسرا یہ ہے قدرتی طور پر قدرتی طور پر میں آپ کو اپنے ایک واقعہ کوڈ کر دیتا ہوں میں نام لے دیتا ہوں حضرت سید نوشا گانج بخش بہت بڑی ہستی یہاں ہمارے خطے میں گزری ان کی ابھی تک جو جو ڈومین جو چل رہی ہے حضرت نوشا گانج بخش کے جو ان کے اولاد میں سے جو لوگ ہیں میں نے چونکہ صوفیزم پہ بہت زیادہ ریسرچ کرنے کا مجھے شوق رہا میں نے کی ہے میں ان کے مظہرات پہ جاتا رہا ہوں میں ان مزرگوں سے ملتا رہا ہوں جو ان کے مجذوب ہیں میں ان سے بھی ملتا رہا ہوں جو ان کے ملانگے میں ان سے بھی ملتا رہا ہوں جو ان کے ولی اللہ ہیں میں ان سے بھی ملنے کا اللہ باق نے مجھے موقع دیا میں جاتا رہا ہوں میں ملتا رہا ہوں میں ان کے درباروں پہ جا کے اس ساری دنیا کے اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا ہوں ان کی چلا گاہوں میں جاتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں تو ان کے بہت سارے بچے ہیں یوکے میں رہتے ہیں ان کے بیٹے جو ہیں حضرت پیر ابوالکمال کتب جو وسال کر چکے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے ہمارے پنجابی کا عدب ہے اس پہ بہت ساری کتابیں لکھی ہیں شائری کا کلام ہے تصوف ہے سارا کچھ ان کے بیٹے جو مجھے یوکے میں بھی رہتے ہیں یہاں بھی انہوں نے وہ سارا سلسلہ سنبھالا ہوا ہے وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ والد صاحب کے پاس ہم بیٹھے ہوتے تھے رات کا جب دو تین بجنے ہیں ایک دم ان کی کیفیت بدلنی اور والد صاحب نے مختلف زبانوں میں باتیں شروع کر دینی اچھا تو یہ جو ایک ایسا سوال ہے جو آپ نے سوال کیا تھا زبانوں کے حوالے سے اب یہ ایک قدرت کہک نظام ہے یہ ایک گرہ ہے جو تحقیق سے ہی کھلنی ہے جس پر ہم لوگ نہیں جا رہے نہ ہمارے عالم جا رہے ہیں اور نہ ہمارے ڈاکٹر جا رہے ہیں میں نے ڈاکٹر کیوں کہا اگر آپ کو یاد رہے تو مجھے ضرور یاد کرائیے گا میں پھر اس پر بات کرتا ہوں آگے جا کے وہ جو زبان نہیں بول سکتے پنجابی اور اردو کے علاوہ وہ کئی زبانیں بول رہے ہیں غیر منوس زبانیں بول رہے ہیں کہتے ہیں جب والد صاحب سے پھر ہم بعد میں جب وہ حالت وجد سے باہر آیا کرتے تو ہم پوچھا کرتے تھے تو وہ جنات سے ان کی زبان میں بات کیا کرتے تھے اچھا اب یہ بات ہے ٹھیک ہے اگر مجھے میں معذرت چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اوپر نیچے اگر ہو جائے بات لیکن یہ واقعہ مجھے اسی طرح یاد ہے میں نے لکھا بھی ہے میں نے لکھا بھی ہے لیکن یہ جو باتیں ہیں یہ انسان کیسے بول لیتا ہے اب آئیں اپنے پیچھلے سوال کی طرف انسان اشرف المخلوقات انسان جو ہے اللہ پاک نے جو بنایا ہے جو میرا جو مشاہدہ ہے ٹھیک ہے میرا جو مشاہدہ ہے جو میری ریسرچ ہے صحیح اللہ پاک اگر ہم تھوڑا سا محنت کریں ہمارے ڈاکٹرز محنت کریں ہمارے علماء محنت کریں اور اس میٹا فیزکس کو پڑھنے والے ہمارے سائنٹیسٹ اس پر محنت کریں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ جنات کہاں رہتے ہیں اور انسان کے ساتھ اس کا کنیکشن کیا ہے انسان جو ہے جو میرے جو خیال انسان کے اندر خود اتنی مخلوقات ہیں جس کا انتہائی نہیں ہے اچھا یہ خود آپ کی جو سائنس ہے آپ کی میڈیکل سائنس جو میرا گمان ہے جو مجھے نظر آتا ہے جو میں سمجھ رہا ہوں یا میں نے پوچھتا رہا ہوں ان چیزوں کو اگر میں تھوڑا سا کسی طرف ایک زاویہ لے کر جانے کی کوشش کروں تو انسان کے اندر سب کچھ ہے مخلوقات کا منبع ہے پوری کائناتوں میں آسمان سے لے کر زمین تک جتنے علوم ہیں جتنی مخلوقات ہیں وہ انسان کے اندر ان کے مظاہر کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں اب یہ چونکہ علم چونکہ ایک زمانے میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس چیز کو میں نے دیکھا بھی لیکن اس کے بعد میں نے اس چیز سے کنارہ کر لیا اسی بات کو میں جو بات کر رہا ہوں اب آپ کی میڈیکل سائنس اس پر مہر لگاتی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز اور جو اسی انسان کی جسمانی تحقیق پر اور سیکالوجی پر لگے ہوئے ہیں انہیں تو فیک ہی نہیں ہوتی کہ وہ ایک ہاتھ میں سٹیتوسکوپ پکڑا ہوتا ہے دوسرے ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑ لیں تو یہ کام بڑا آسان ہو جائے گا ڈاکٹر اور سیکیٹریس سے اور مائنڈ سائنسز کو پڑھنے والے سے ایک مسلمان جو ہے کوئی اچھا کام ہی نہیں اس وقت کر سکتا وہ ثابت کر دے گا کہ یہ سائنس خود روحانیت کی جو ہے جو ہے ایک شکل ہے اور اس کی تصدیق کرتی ہے یہ میڈیکل سائنس کرتی ہے ہم جو ہیں میں چھوٹی سے ایک بات کر دے تو میڈیکل سائنس کا میں طالب علم نہیں ہوں جٹکہ سا آدمی ہوں جاہل آدمی ہوں ریسرچر ہوں ہم تو سارے سیلز پہ چلتے ہیں خلیات پہ چلتے ہیں ہمارے سیل ہیں نا بوڈی کے یہ کتنے ہیں خربوں میں اور ہر سیل کو جب آپ توڑتے ہیں اس کے اندر بے انتہا سیل ہیں اور انسان جو ہے چلتا پھرتا ہے ایٹم بم بے یہ خود آپ کی میڈیکل سائنس تصدیق کر رہی ہے کہ انسان کے اندر اتنی انرجی ہے کہ بجلی کا بلب روشن کر دیتا ہے سائنس کہہ رہی ہے نا تو میرا اللہ تو پہلے سے کہہ رہا ہے میرا دین تو پہلے سے کہہ رہا ہے کہ انسان کے اندر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے مخلوق نہیں مخلوقات بنایا گیا مخلوقات یعنی کہ میری دسترس ہے اور وہ ہے علم کی مفتاج علم کی بنیادوں پر یہ سب چیزیں کی جا سکتی ہیں اب ایک سیل کو کھولیں اسے سیل کے اندر کتنے میٹو کونڈریہ بیٹھے ہوئے ہیں انسان کے اندر جو تحریک پیدا کرنے والے قوت پیدا کرنے والے پیغام رسانی پیدا کرنے والے وہ جتنے بھی سیل ہیں آپ کی میڈیکل سائنس کہنتی ہے کہ یہ سارے کے سارا کیمی آئی عمل جو ہے ایٹی پی کا ہے یعنی کہ وہ وہ کیمی آئی عمل جس سے یورینیم کو افزودہ کر کے آپ ایٹم بناتے ہیں آپ کی سائنس کہہ رہی ہے اگر غلطی ہو سکتی ہے کہ میں آپ کو بتایا سائنس کا طالب میں اس طرف آپ کی توجہ لے کر جانا چاہ رہا ہوں کہ آپ انسان کی باڈی کو دیکھیں اور یار آپ آپ کی سائنس ہی کہتی ہے میڈیکل ہماری سائنس ہی کہتی ہے ایر مذہب تو اس کے اوپر بہت حقیق کر رہے ہیں آپ دیکھیں جی بالکل ایسا ہی ہے میں وہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے عالم دین جو ہیں انہیں یہ جو سمجھیں کہ روحانیت کا علم ان پر فرض ہے جو سیکھتے نہیں ہیں یہ فرض میں شامل ہے یہ سیکھتے نہیں ہیں اور ایک عامل جو بن جاتا ہے اس کے لئے دین سیکھنا ضروری ہے اب ان سب چیزوں کو پچھلے کچھ صدیوں سے جدا کر دیا گیا کہ کچھ عالم جو ہیں وہ روحانیت کا علم ترکت کا علم سیکھنا سکیں اور وہ جو روحانی جو ایک اللہ کی پھونکی ہوئی یہ روح ہے یار اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہے نا انسان اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تھا ہوں بلکل وہ کن کا کونسپٹ ہے وہی ہے نا اللہ کی جو پھونک ہماری ہے وہی روح ہے وہ پھونک پھونک کے نتیجے میں ہی ہے نا بعد میں تو ہم نسل آدم سے پیدا ہوئے نا لیکن اصل تو ہے تو اصل تو نہیں ہماری وہ روح کا جو تصور ہے وہ روح کا جو رشتہ وہ ختم ہی نہیں ہوا وہ پھونک ابھی تک ہے اور یار آپ کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ڈینے جو ہے وہ صدیوں پرانے بتا دیتا ہے کہ آپ کہاں سے کہاں چلیں آپ انسان کی اکبال سے اکھیڑ کے بال کی خال جو ہے آپ اکبال کو اکھیڑ کے اس کے ڈینے سے سارا اس کا ریزلٹ نکال سکتے ہیں تو آپ یہ اللہ کے بنائے ہوئے انسان کے اندر جو روح ہے جو تعلق ہے جو انسان کو وہاں تک پہنچانے کے لیے راستے بنانے کے لیے علم کی قوت دیتا ہے آپ اس طرف آتے ہی نہیں شاید صاحب ڈاکٹر کے حوالے سے آپ شاید کوئی بات کرنا چاہتے تھے آپ نے کہا جی میں نے وہی ارز کیا کہ اگر ہمارے ڈاکٹر جو ہیں اور سیکیٹرس جو ہیں خاص طور پر وہ ریسرچ کریں انسان کو کہ اس علاج کا یہ دوائی ہے اس علاج کی یہ دوائی ہے میں آپ کو چھوٹی سے ایک بات بتاؤں کہ مجھے کسی کا پھون آیا کہ جی کوئی سیکیٹرس جو ہے میرے بڑے قریبی دوست اس کو ایک دوست کو ریفر کرنا ہے وہ تنگ آگئے اچھا وہ تنگ آگئے تو بتائیں کیا کریں تو میں سیکیٹرس کو تک آئے پھر میرے ساتھ ڈسکشن ہوئی تو میں نے کہا میں نے کہا یار باز کتھنا بندہ وہم کا شکار ہو جاتا ہے وہم کا شکار ہو جاتا ہے تو میں نے کہا یار آپ نا ان کے ہاتھوں کے پرنٹ مگوائیں اچھا میں نے کہا ہاتھوں کے پرنٹ مجھے بیجے میں نے دیکھے تو میں نے کہا انہیں کہیں کہ فوراں سے پہلے سیکیٹرس کو ملے اور یہ بندہ تو آم بندہ ہی نہیں ہے اور اس وقت اس کی جو مائنڈ جو اس کا برین کی جو 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 کنڈیشن جو ہے وہ ایک بڑے اچھے سیکیٹرس کو ملنے والی ہے اور یہ یہ چیزیں سیکیٹرس کے ساتھ ڈسکس کریں خیر میں نے وہ ان کے لئے راستہ موار کیا ڈاکٹر کو میں نے تلاش کیا بڑا کمپیٹنٹ ڈاکٹر امریکہ سے بھی پڑھ کے یوکے سے بھی پڑھ کے تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا یہ آپ دیکھ لیں تو چونکہ ڈاکٹر سیک پر ساتھ بے تکلفی بھی تھی تو مجھے وہ کہنے لگے کہ یہ آپ نے میڈیکل سائنس پڑھی ہے میں نے کہا جی نہیں میں نے نہیں پڑھی تو کہتے ہیں یہ آپ نے کیسے کہا کہ یہ یہ چیزیں میں کہا مجھے لگتا ہے میں نے سیدھا کہہ دیا میں نے کہا جی میں نے تھوڑا بہت سا ایسے ہی میں نے پامیسٹری کے اس کے برین کو میں نے ریڈ کیا ہے اور اس کی یہ کنڈیشن دیکھی ہے تو مجھے لگتا ہے یہ بندے کے ساتھ یہ ہے تو آپ دیکھیں کہتے ہیں نہیں یہ ویم ہے کوئی ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے پامیسٹری میں تو یہ وجہ ہے میں نے کہا یہ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں لیکن صدیوں سے چلتی آئی چیز ہے کہیں نہ کہیں تو اس کی اہمیت ہوگی نا آپ کیلکولیشن کر لیں نا کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں وہ کہتے ہیں میں نا ہمارے چھے ڈاکٹرز کا بورڈ بیٹھتا ہے ہم پھر اس کے اسیسمنٹ کرتے ہیں انہوں نے اسیسمنٹ کی تقریباً ایٹی پرسنٹ وہی ریزل نکالا جو میں بغیر کسی بات کے ان کو میں بتا رہا تھا کہتے ہیں یہ چیزیں ہیں میں نے کہا اس نے کابو نہیں آپ کی آنا اس بندے نے وہ بندہ واقعی حقیقت میں ان سے علاج ہی نہیں کرا سکیا وہ ابسیشن میں اور کچھ ایسی قیفیت میں چلا گیا تھا جن کا خیال تھا کہ اس کو جنات بھی آئیے بھی تو میں نے کہا اس کو جنات کا نہیں اس کا سیکیٹری کا ہی مسئلہ ہے اب کئی سیکیٹرز ایسے ہیں جو ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ جنات میں نے جب ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ جب مان لیں کے ایک مخلوق ہے وہ اگزسٹ کرتی ہے وہ بلکل ایسے ہی ہے میں نے کہا شیطان کا تصور ہے نا آپ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وجود کے بارے میں اس کے افعال کے بارے میں اس کے بارے میں کہتا ہے بلکل یہ مارا ایمان ہے میں نے کہا وہ کیسے دھوڑتا ہے کیسی حدہ ہے کہتا ہے وہ خون میں دھوڑتا ہے تو میں کہے شیطان کیا ہے کہتا ہے شیطان میں کہے شیطان تو جنات میں سے ہے شیطان تو جنات میں سے ہے نا تو اس نے اللہ سے علم بھی مانگیا ہے عمر بھی مانگی ہے قوت بھی مانگی ہوئی ہے تو ہے تو وہ جنات میں سے نا اس کی مختلف آپ قسمیں ہیں قبائل ہیں ساری چیزیں ہیں انسانوں پر جو اثرات ہیں نا اس پر جیسے آپ نے بات کی نا اب میں مجھے امریکن ہمارے ادھر لاہور میں کانسل جنرلہ تھے برائنڈی ہنٹ موٹے سے جو ہوا کرتے تھے ان کو یہ بڑا شوق تھا میں نے جب یہ میری چیزیں ایکسپوز ہوئیں اس زمانے میں کتاب میں نے لکھی تو ان کو یہ پتا چلا تو میرے ساتھ ان کی دوستی اور تعلق بہت پڑھ گیا تو مجھے وہ کہا کرتے تھے کہ آپ ریسرچ کا حساب ہونا ہے ہماری کا آپ کو امریکہ لے کے چلتے ہیں آپ یہ چیز کریں بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ کی وہ میں نے جب ان سے یہ سوالات کی میں نے باتیں کی تو مجھے اس دور میں احساس ہو گیا تھا کہ کچھ ریشیا سے لوگ بھی آئے تھے کچھ چائنا سے بھی مختلف ملکوں سے لوگ میرے پاس آتے رہے وہ پیرا سیکالوجی کے حوالے سے کوئی چیزوں کو پڑھنا چاہتے تھے وہ چیزوں کو میری کتاب کی ٹرانسلیشن بھی کرنا چاہتے تھے میں نے کہا اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں نا چیزوں کو بڑھ کر یہ سوچیں کہ انسان خود ہو سکتے اس کے اندر بھی جنات ہی ہوں انسان کے اندر اتنی خوبیاں ہیں انسان کے اندر ہر طرح کی چیز موجود ہے تو یہ اس طرف آئیں میں چھوٹی سی بات کروں مجھے اس برائنڈی ہنٹ سے یہ بات کا جو احساس وہ پتا چلا کہ امریکہ سمیت اسرائیل سمیت کئی ملکوں میں اس پہ بہت آگے کی ریسرچ ہو رہی ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ہمارے دین میں اس کے مطلق بڑی وضاحت ہے ریسرچ ہونی چاہیے اور ایک جن جو ہے وہ کہا جاتا ہے اگر میں نام میں درست نہ لے سکوں تو برائے مربانی معاف کر دیجئے گا افرید کے نام سے ایک جن ہے جو کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک وقت ایک جن رہتا ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے شاید نظیر صاحب میں آپ سے گفتگو کے دوران یہ اندادہ کر رہا ہوں کہ آپ کا نالج اتنا وسیع ہے اس سبجیکٹ کے اوپر اتنا وسیع ہے شاید اس طرح کی کم سے کم پچاس سے زائد پاڈکاسٹ کی جائیں تو کچھ بنیادی معلومات جو ہے وہ کسی تک پہنچ سکیں باوجود اس کے جو ہم نے آج کوشش کیا آج کے پاڈکاسٹ میں ہم نے جن چیزوں کو ڈسکس کیا اس سے مقصد یہ تھا کہ شاید صاحب کی جو ریسرچ ہے شاید میں کسی عام انسان کے موں سے کہی گئی ان باتوں کا بلکل بھی یقین نہ کرتا یا پھر تحقیق کرنے کی کوشش بھی نہ کرتا بڑے شاید نظیر صاحب جو ہے وہ ایک ریسپونسیبل انسان ہیں میڈیا سے ان کا تعلق ہے جنرلسٹ ہیں پڑھنے پڑھانے کے کام میں شامل ہیں تو ان کے کہنے کے بعد جو ہے میرا تجسس جو ہے وہ اور بڑھ گیا تھا شاید صاحب آج کی جو گفتگوئی ہے یقینا یہ ابھی مختصر ہے اور میں کیونکہ اسلامباد میں ہوتا ہوں میرا جب جب لاہور چکر لگے گا میں آپ سے درخواست کروں گا ویسے آپ کی سیریز اب آ بھی رہی ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کو میں لنک ٹیک کر دوں گا ڈسکرپشن میں آپ اس کو بھی فالو کریں تاکہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ جان سکیں آج کے لیے جو گفتگوئی ہے سر میرے خیال سے سامین کے لیے دیکھنے والوں کے لیے اس کو بھی ڈائجسٹ کرنا پتہ نہیں کتنا مشکل ہوگا آپ کے وقت کا بھی بہت بہت شکریہ اور آپ نے بڑے خلوص سے ٹائم دیا اور چند سوال ایسے تھے میرے ذہن میں جو بالکل بھی کلیئر نہیں تھی بلا ریمج تھا آپ سے بات کرنے کے بعد کافی وضاحت ملی ہے لیکن اس میں مزید تحقیق کیا بھی ضرورت ہے جو میں اپنے دائیں خود انشاءاللہ کروں گا اور پھر آپ سے اس کے اوپر بات کریں گے کومنٹ سیکشن میں اگر آپ کو لگے کہ ہماری گفتگو کے دوران کوئی آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے آپ کو کومنٹ سیکشن میں سوال ضرور دیں ہم کوشش کریں گے کہ وہ سوالات کی ایک فیرس لے کے شاہد صاحب کے ساتھ دوبارہ ملے اور آپ کو ان سوالات کے جواب لے کے دیں شاہد صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ سر تینکیو